موسیقی وزارت سیفران کے ملازمین کے اپنے مطالبات کے حق میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیں مستقل کرنے کا وعدہ پورا کرے مظاہرین کی جانب سے وفاقی وزیر سیفران کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمیں مستقل نہ کیا گیا تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کا گہراو کریں گے اپنے مطالبات کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے انہی سے جانتے ہیں اعتجاج ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم کمیشنرٹ افغان ریفیوجیز جو چاروں پرونسز میں ہے اور یہاں پی اسلام آباد میں جو چیف کمیشنرٹ افغان ریفیوجیز ہے اس میں سینکڑوں ملازمین ہیں جو کہ پچھلے اٹتیس سالوں سے گورنمنٹ سرویسز سرانجام دے رہے ہیں لیکن وزارت سیفران جو ہے ان کے خدمات کو مستقل نہیں کر رہی تو اس حوالے سے یہ اعتجاج ہم نے کیا ہے ہمارے خدمات کو جو ہے مارچ دوہزار تیرہ میں جو کیابنٹ کمیٹی تھی فار ریگولرائزیشن اس کے چیئرمین خوشششاہ صاحب تھے اس ٹائم کے جو کہ ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ہمیں ریگولرائز کیا تھا لیکن پچھلے پانچ ساڑھے پانچ سالوں سے جو ہے وزارت سیفران اور وہاں کی جو افثر شاہی ہے وہ اس فیصلے کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر رہی تو سیفران کی افثر شاہی کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ خوششششاہ کی کمیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرائے اس لئے ہم نے احتجاج کیا تھا میرا صرف یہ مطالبہ ہے کہ خوششششاہ کمیٹی نے جو ہمیں مستقل کیا ہے اس پر عمل درامت کیا جائے بس ہمارا یہ ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں مستقل کیا جائے اور اس کے عمل درامت کرائی جائے ہم پچانچ سے میری تقری ہوئی ہے اور بطور ٹیچر وہاں پر خدمت سر انجام دے رہا ہوں اب جبکہ اسلامبال ہائی کورٹ نے اور پھر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کی اس کے بعد پانچ سال اس حکومت کے گزر گئے ابھی تک وہ ٹال مطول سے کام لے در رہی ہے کبھی یہ کبھی وہ تو ہم آخری دور میں یہ مطالبہ برپور مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ضرور ہمارے حق کو ادا کریں ورنہ ہم قیامت کے دن کے گریبان کو ضرور پکڑیں گے ہماری اتنی سرے سے ہو گئی ہمیں ابھی تینتی سال کے سر کے بعد ہماری دس ساڑھے دس سزار تنخواہ آئے کتنا ظلم ہے آج ہمارا یہاں پہ پر امن احتجاج اسلام آباد میں اس سڑک پہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہاں پہ پر امن احتجاج منسٹری آف سفران کی اگینسٹ ہو رہا ہے تیرہ مارچ دو ہزار تیرہ کو خرششاہ کی جو کمیٹی تھی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں انہوں نے ہمیں مستقل کی ہے اس دن سے آج دن تک ہماری منسٹری نے ہمارے کیس کو فائل کیا ہوا ہے اور ہمیں وہ لالی پپ کھلا رہے ہیں جب جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں سیکرٹری صاحب نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں جیس نہیں ہے میں مولانا فضل عمان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے پھر انہوں نے ہمارا یہ کیس جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ رکھا ہے پھر پرائم منسٹر کے ساتھ جب کیس رکھا ہے تو اس کے بعد پرائم منسٹر نے سیکرٹری سفران کو ایک لیٹر لکھایا اس لیٹر میں یہ کلیر کٹ ان کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ ان کی سمری مجھے پٹ اپ کریں اس بات کو بھی تقریباً ڈیٹھ دو مہینے ہو چکے ہیں منیسٹری جو ہے وہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماہ جیسا سلوک کر رہی ہے اور ہم آج پرامن احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں اس کے بعد اگر دو تین دن کے اندر اندر ہمارا کام نہ ہوا تو پھر اس کے بعد ایک بڑی سٹرائک درنے کی کال دیں گے اور تمام لوگوں نے آہد کیا ہوا انشاءاللہ بد کے دن سے ہم ہماری یہاں پر مذاکرات ہوں گے ہمارے منیسٹر سے بھی اور سیکٹری سے اس کے بعد اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم یہاں پر مستقل اسی روڈوں پر بیٹھیں گے اور میں افسوس کرتا ہوں کہ ڈی سی صاحب نے ہمیں آگے کی اجازت نہیں دیا اور میں ایسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے انشاءاللہ یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہماری آواز اس ایوانوں تک پہنچائیں گے موسیقی